السلام علیکم میرا نام شیف افزل ہے اور آج میں آپ کو بیف کھڑائی ریسٹورنٹ اسٹائل کے اندر بنانا سکھاؤں گا اور اسی ریسپی سے دوستو آپ مٹن کھڑائی بھی بنا سکتے ہیں ریسپی سیم ہوگی جس طرح سے ریسٹورنٹ کے اندر دوستو کھڑائی بنائی جاتی ہے اسی طریقے سے آج آپ کو بنانا سکھاؤں گا کم مسالوں کے ساتھ بنے گی اور اتنا بہترین اس کا ٹیسٹ ہوگا نا کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس عید پر جب بھی آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے آپ کے دل سے دعائیں ضرور نکلیں گے کیونکہ دوستو یہ ریسپی بہت ہی زبردست ہے اور جو بنانے کا طریقہ آپ کو سکھانے والا ہوں وہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اگر آپ بگنر بھی ہیں آپ نے کبھی کوکنگ نہیں بھی کینا پھر بھی دوستو آپ پرفیکٹ ٹرائی بنا سکیں گے تو ریسپی بہت ہی زبردست ہے تو پھر بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اس مددہ ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا اسٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تین دوستوں میں پیاز لے رہا ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کڑائی کے اندر پیاز کا استعمال نہیں کیا جاتا دیکھیں کڑائی الگ الگ علاقے کے حساب سے الگ الگ ٹیسٹ کے حساب سے بنائی جاتی ہے کچھ لوگ کڑائی کے اندر پیاز کا استعمال کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے کچھ لوگ کڑائی کے اندر دہی کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ نہیں کی جاتی تو میں آپ کو انشاءاللہ ایک ڈیفرنٹ ریسپی آج سکھاؤں گا تو سب سے پہلے پیاز کو ہم کٹنگ کر لیں گے پیاز کٹنگ ہو گئی تو دوستوں میں نے رکھ لیا ہے ایک پریشر ککر اور اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ڈیڑھ کلو بیف کا گوشت ہے آپ بیف یا مٹن دونوں میں سے کوئی سا بھی لے لیں یہ ریسپی سیم رہے گی ٹھیک ہے آپ نے ریسپی کو فولو کرنا ہے انشاءاللہ ٹیسٹ کی جو ذمہ داری ہے نا وہ میری ہے تو گوشت اس کے اندر ڈالنے کے بعد دوستوں جو پیاز ہم نے کٹی تھی وہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو ڈیڑھ کلو یہ گوشت ہے تو اس کے اندر دوستوں میں ٹیمارٹر لے رہا ہوں ایک کلو اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا کٹ لگا لیا ہے ٹیمارٹر کا تاکہ جو جڑ والی سیٹ ہوتی ہے ٹیمارٹر کی وہ اس میں سے ریموف کر دی ہے اچھی طریقے سے دھوکے ٹیمارٹر ثابت ہی آپ اس کے اندر شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک گلاس اس کے اندر میں پانی شامل کروں گا کیونکہ پیاز نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے ایک کلو ٹیمارٹر ہیں اس نے بھی پانی چھوڑنا ہے گوشت نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے تو ایک گلاس پانی کافی رہے گا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کور لگا کے سیٹی بجھنے کے بعد بیس منٹ تک دوستو اس کو میں کک کروں گا چلیں دوستو بیس منٹ سٹیٹی ہم نے اس کے چلائے تھی اس ٹیم نکالنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے گوشت کو چیک کرنا ہے اس ریسپی کے لیے ہمیں جو گوشت چاہیے نا دوستو یہ اسی پرسنٹ تک گلا ہوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس سے زیادہ بھی نہ ہو اور اس سے کم بھی نہ ہو کیونکہ آگے بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا اور کک کرنا ہے تو گوشت میرے ساپ سے سیٹ ہے بالکل اب اس کو میں ایک سیڑ پر رکھتا ہوں اور اب رکھتے ہیں ایک کڑائی جس کے اندر ہم اس کڑائی کو بنائیں گے تو یہ آئرن کی کڑائی دوستو اس کے اندر سب سے پہلے میں شامل کر رہا ہوں ایک کب کوکنگ آئل کا اور اس کے اندر شامل کروں گا تین چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ مٹن ہو یا بیف ہو دوستو اس کے اندر ادرک اور لیسن کا پیسٹ نہ تھوڑا سا آپ زیادہ لیا کریں اس سے ٹیسٹ بھی زبردست ہوتا ہے اور آپ کو دوستو معلوم ہوگا کہ ادرک اور لیسن صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو گوشت کے اندر تو ویسے زیادہ لیا کریں تو ایک منہ اس کو فرائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں گوشت اور یقنی ساری میں نے اس کڑائی کے اندر ٹرانسفر کر دی ہے اب تیز آنچ پہ اس کا یہ جو پانی ہے گوشت کا یہ اس میں سے ڈرائی کریں گے اور اسی دوران جو گوشت کے اندر ہلکی پلکی قصر تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ نا ٹیمارٹر کے جو چھلکیں ہیں نا جیسے جیسے یہ اترتے رہیں گے یہ اس کے اندر سے میں نکالتا رہوں گا اور تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد آپ نے اس کے اندر چمچ چلا دینا ہے کیونکہ دوستو گوشت جب گل جاتا ہے نا تو پھر یہ نیچے لگتا ہے کچھا گوشت کبھی بھی نیچے نہیں لگے گا تو اسی سٹیج پر گوشت تقریباً آپ کا گل چکا ہوگا تو اس کو آپ نے ایسے نہیں چھوڑنا ہر دو تین منٹ کے بعد آپ نے اس میں ایک دفعہ چمچ چلا دینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ٹیمارٹر کی جو چھلکیں ہیں یہ بھی نکالتے رہیں اچھے یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں دیکھیں جب آپ اس طرح سے گوشت کو آئل کے ساتھ اور پانی کے ساتھ تھوڑا سا پکاتے ہیں نا تو گوشت ایک تو کڑک نہیں ہوتا ہے بلکل یہ نرم مکھن کی طرح بن جاتا ہے گوشت ٹھیک ہے جب پانی اور آئل کے ساتھ اس کو پکائیں گے تو نمک اس کے اندر دوستوں میں شامل کر رہا ہوں ڈیڑھ چمچ اسی سٹیج پر آپ تھوڑا سا آگے پیشے کر کے نمک ڈال سکتے ہیں اتنا پانی رہے تب بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پانی کم کر کے تب بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو پانی تقریباً اس کے اندر سے ڈرائی ہو چکا ہے اب جو ٹیمارٹر کا جو پانی ہے یہ اس میں ہلکا پھل کا بچہ ہے تو اب اس کی میت کرتا ہوں بھنائی اور ساتھ اس کے اندر ایک دو مسالے ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں تو چلی فلیکس اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ایک چمچ گرین چلی کا پیسٹ شامل کر رہا ہوں دو چمچ جو تیز والی ہری مرچہ ہے نا اس کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے مسالے ہم اس کے اندر کم استعمال کریں گے لیٹ سے مسالوں سے بنائیں گے اور ٹیسٹ اتنا بہترین دوستو ہوگا نا کہ انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ بنا کر تو اب اس کی تیز آنچ پر بنائی کرتے ہیں کیونکہ جو ریسٹورنٹ کے اندر دوستو کڑائی بنائی جاتی ہے نا اس کی بنائی تیز آنچ پر کی جاتی ہے تو آپ نے بھی تیز آنچ پر کر رہی ہیں اور زیرہ پاورڈر اس کے اندر دوستو میں شامل کر رہا ہوں ڈیڑھ چمچ اچھا زیرہ کا استعمال آپ نے شروع میں نہیں کرنا یا بیچ میں نہیں کرنا کیونکہ پہلے سے آپ اس کے اندر زیرہ ڈال دیں گے نا تو جتنی ٹائم تک یہ کڑائی پکے گی تو اس کا جو کلر ہے یہ تھوڑا سا بلیک کی طرف چلا جائے گا تو جیسی ٹیمارٹروں کا پانی اچھی طرح سے اس میں سے ڈرائی ہو جائے تو اس کے اندر سات سے آٹھ ہائی میرچیں شامل کر دیں موٹی والی جو کہ کڑائی کے اندر لازم ہے اور آدھا کب دوستو اس کے اندر اسی سٹیج پر دہی شامل کر دیں دیکھیں جب دہی آپ اس ٹائم اس میں شامل کریں گے نا جب پانی ہوگا اس کے اندر تو دہی پھٹ جاتی ہے کسی بھی سالن کے اندر آپ جب دہی کا استعمال کریں تو پانی اس کا ڈرائی ہونے دیا کریں اس ٹائم دہی کا استعمال کرنا ہے ادروائز دہی پھٹ جائے گی تو پھر اس میں صحیح طریقے سے مکسنگ نہیں ہوگی تو اب دہی اس میں شامل کرنے کے بعد اتنی دیر تک صرف اس کو پکانا ہے جتنی دیر تک یہ اپنا آئل نہیں چھوڑ جاتا ہے دو سے تین منٹ کے اندر دوستو یہ اپنا جو آئل ہے نہیں سارا چھوڑ دے گا آئل اوپر آ جائے گا تو بس آپ نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے بلکہ گریوی آپ نے اپنے حساب سے اگر جس میں تھوڑا سی بڑھانی ہو تو آئل چھوڑنے کے بعد آپ ذرا سے اس میں پانی ڈال کے تھوڑا سا ایک سے دو بال آپ اس کو کرا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو تقریباً آئل اس نے اپنا چھوڑ دیا ہے اور گریوی بھی میرے حساب سے سٹ ہے تو اس کا چولہ میں کر رہا ہوں بند اور تھوڑا سا اس کے اوپر دھنیا اپلائی کریں گے اور ادرک تھوڑی سی ڈال کے میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتا ہوں اس کو ڈش آؤٹ کر کر دکھاتا ہوں چیک کر کے آپ کو دکھائیں گے کیسی یہ کڑائی بنی ہے اور آپ سے دوستو بے ریکویسٹ ہی کروں گا کہ اس عید پر ایک مردبہ اس طریقے سے آپ بیف یا مٹن کی کڑائی ضرور بنائیے گا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل خوش ہوگا یہ بنا کر تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں گوشت یہ دیکھیں زبردست گوشت گلہ ہوا ہے تو آپ اس کو دوستو چپاتی کے ساتھ یا دودھ والی روٹی کے ساتھ یا تندور والی روٹی کے ساتھ صرف کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنے ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ